یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر کھجا لیا تو کھجانے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے کڑے کھڑے ہوتے ہیں اگر مچھر کان پر بیٹھ گیا تو اسی کو وہیں کھجا رہے ہیں بدن میں کہیں بھی کھجلی آرہی ہے تو بار بار وہیں کھجا رہے ہیں تو کیا کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہوتی ہے آئیے پورا مسئلہ سماعت کر لیں یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے تو دیکھیں یہ مسئلہ فتح و رزویہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر کھجلی آئے بدن میں کسی بھی جگہ کھجلی آئے تو بہتر یہ ہے کہ اسے ضبط کر لیں اور اگر ضبط نہ ہو سکے تو کسی وجہ سے پریشانی زیادہ ہو تو ایک بار کھجا لیں اب مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے ایک رکن کا مطلب جیسے آپ قیام میں ہیں تو یہ قیام ایک رکن ہو گیا اسی طریقے سے آپ رکو میں پہنچ گئے تو رکو یہ ایک رکن ہے یا آپ سجدے میں ہیں تو سجدہ ایک رکن ہے ایسی آپ قائدے میں ہیں تو یہ قائدہ بھی ایک رکن ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی اس طرح کھجایا کہ ایک مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا ہے نا آپ قیام میں حالت قیام میں ہیں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں پھر دوسری مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر تیسری مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا تو تیسری مرتبہ کھجانے سے کھجانے کے بعد جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے تیسری بار خجانے سے نماز فاسد ہو جائے گی اگر ایک ہی رکن میں آپ نے خجا لیا تب اور اگر صرف ہاتھ صرف ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ خجانہ مانا جائے گا ایک ہی مرتبہ خجانہ کہا جائے گا تو اس کا آپ خاص خیال لکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو خجلی آئے تو بہت جو ہے اس کو ضبط کریں روکنے کی کوشش کریں اور اگر روکنے میں پریشانی زیادہ ہو رہی ہو تو صرف ایک بار خجانے نہیں تو اگر تین بار آپ نے خجا لیا ایک ہی رکن میں تو آپ کی نماز جاتی رہے گی آپ کی نماز فاسد ہو جائے